یہ ہے کہ مرہومین کے نام سے جو ایسو ست کا سواب داریا کے لیے روزتاروں کی افطار کرا سکتے گیا سواب جاریا کے لیے دیکھیں بھائی کسی میت کی جانب سے صدقہ کرنا یہ جائز ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے سعاد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے انہوں نے اپنی ماں کے بارے میں پوچھا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو آپ نے ان کو کہا کہ ہاں اپنی ماں کی طرف سے صدقہ کرو اب یہ صدقہ آپ کسی کو افطار کرائیں یا عام حالات میں آپ کھانا کھلائیں کسی کو پیسہ دیں کپڑا دیں یا کوئی اور مال دیں یہ سب جو ہے صدقے کے زمرے میں آتا ہے یہ خاص کرنا کہ میت کی طرف سے افطار کرانا میت کی طرف سے افطار جیسی کوئی چیز نہیں ہے آپ کھانا کھلا رہے ہیں جیسے آپ افطار کرانے کا ایک ثواب ہے کہ کوئی آدمی افطار کراتا ہے کسی کو تو اسے روزے دار کے برابر عجر ملتا ہے یہ میت کے لئے نہیں ہے آپ کسی کو اگر افطار کا کھانا کھلا رہے ہیں تو آپ کو عام صدقے کا فائدہ اس میت کو ملے گا یہ کہ میں میت کی طرف سے افطار کرارا ہوں میت کی طرف سے افطار جیسی کوئی چیز نہیں ہے آپ صدقہ کر رہے ہیں میت کی طرف سے میت کی طرف سے افطار کراتا ہے نے افطار کراتا ہے میں آپ کو گیا porque پر پرپر اب کو West و Bing